میں لے کے جاتا ہوں آپ کو ناظرن بائی پاس لے کے جاتا ہوں سپر آئیے لے کے جاتا ہوں شکار پر لے کے جاتا ہوں یہ اخبارات پہ بھی آیا ہے یہ ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے حکومت نے ادارے بنائے ہوئے ہیں جس میں اوگرہ ہے اوگرہ ہمارے میمبر تھوڑی ہے سرگاری ادارہ ہے بھائی اوگرہ ہو گیا ایکسپلوزف ڈپارٹمنٹ ہو گیا منسٹری آف پیٹرولیم ہے سیکیٹری آف پیٹرولیم ہے پورے ادارے موجود ہیں جو اس کو موجود ہیں یہ انسپیکشن اور چھاپے مارنے کے لیے ڈی سی سے لے کے ویٹ اور مرزف سے لے کے اوگرہ سے لے کے ایکسپلوزف سے لے کے ہم ان کا کام نہیں کر سکتے اگر اسوسییشن کی ذمہ داری ہے جیسے تاریخ صاحب نے بات بولا ہے کہ اگر جس کا پتہ چلتا ہے اس کے ڈیلر کے لائسنس کینسل کر دیا ہم ہمائی طرف سے وہ اسوسییشن میں نہیں رہتا ہے اگر ایرانی ڈیزل کے بارے میں آپ کی سبتی ہے پیٹرول آپ ثابت کر دے کسی کراچی کے پیٹرول پمپ کے اوپر ایرانی پیٹرول بکتا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنی کی بات کر رہا ہوں جو ٹوٹل ہے شل ہے بی ایسو ہے کارٹیکس ہے جو بھی ہے جن کے اوپر بکتا ہے وہ سارے ڈبا سٹیشن ہیں میں پورے کراچی میں جو کسٹم حکام کے ساتھ میں سمندر کے اندر گیا ہوں پچھلے چار مہینے سے میں اندر گھوم رہا ہوں اور ڈیزل کس طرح بک رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے میرے پاس پوری انفارمیشن ہے میں آپ کو دے دوں گا آپ مجھ سے لینا چاہیں لیں لیکن بات اس طرح کریں کہ ہم آپ کی سنیں اور آپ ہماری سنیں اور اس کو جو ہے ریلائز کریں کہ ہم بات جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں ایک منٹ بات کرنے دینا ایک منٹ بات کرنے دینا ہمارے جو ایک منٹ جو بیس ممبر ہمارے وہ ہمارے تھے ان کی جو ایک منٹ سن تو لینا آپ بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو میں آپ کو کیا جواب دوں اس طرح پھر جو بیس ممبر تھے ہمارے ہم نے ان کو جو ہے بلکل آؤٹ کیے اس وجہ سے کہ ان کی ایکسپروسیف سے ان کا لائسنس کینسل ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے تقریباً دو ازار پیٹرول پم پورے پاکستان میں جن کا ایکسپروسیف نہیں ہے وہ ہماری ڈیلر چھپ ایک منٹ آپ میں آپ میں نے گماہ نہیں رہا سمی صاحب نے آپ سن تو لیں ہمارے ممبر نہیں تھے ہم نے ان کو کینسل کروایا ختم کروایا کہ ہمارے نہ ممبر ہیں نہ ان کے پاس لائسنس ہیں نہ ان کے انوزی ہیں ایک منٹ سنیں اب آپ بات تو سنیں پہلے پورے پورے سپر ہائیوئے کے اوپر ایٹی ایٹ پیٹرول پرمس ہیں پورے سراب گورٹ سے لے کے اور ٹول پلازہ تک جام شروع ایٹی ایٹ کے اندر سے تقریباً ففٹی پرسنٹ جو پیٹرول پمپ بند ہیں ان کا نہ ایکسپروسیف ہے نہ وہ ہمارے ڈیلر ہے نہ وہ ہمارے ممبر ہے نہ آئل مارکنٹ جو کمپنیوں نے ان کو لائسنس دیا ہے وہ سارے ختم ہو چکے اور وہ سارے ایرانی بیچ رہے ہیں آپ سراب گورٹ چلے جائیں میرے ساتھ چلیں میرے ساتھ ٹیم بنائیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا اگر آپ میں حمد ہے تو آپ کو جانا پڑے گا وہاں پہ اور سارے سارے اتنے جھوتے پڑتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میں آپ کو ویڈیو اپنی دیتا ہوں سمندر کی اور میں آپ کو ناظرین بائی پاس کی کہ ہمارے اوپر کیسے فارنگ کی ہے انہوں نے آپ کے کسٹم کے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا نامنے کے یاکوب صاحب وہ تک نہیں باہر نکلتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ڈرتے ہیں ہمارے ساتھ نکلتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس لئے ڈرتے ہیں کہ یہاں پورے مافیا ہیں ہمارے اوپر فارنگ ہوتی ہے ہم کہاں کہاں نہیں گئے بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا آپ چلیں نا ہمارے ساتھ میڈیا آپ کو نہیں پتا کیا آپ کو نہیں پتا آپ ساتھ آپ اتنا منہ کاکر میں نے نا بنے آپ کو میں ذاتیات دیں آپ کو نہیں پتا کہ ناظروں باہر پاس میں رانی ڈیزل بکھتا ہے نہیں پتا میں آپ کو کیا جواب دیں ٹھیک ہے پتا ہی نہیں کسی کو آئی سب آپ نے ہماری بات کہہ دینا یہ نہیں مان رہے ہیں یہ نہیں مان رہے ہیں آپ کو مان رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ وہ دہنے ہیں تو آ رہے تو جانا آ رہے ہیں آپ نے دے دینا تیرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سندر آن کے لیے رہے ہیں وہ آپ کو آنے کا مقصد یہ ہے کہ پیٹو پپ دے رہے ہو یہ دیکھیں جو آئل مارکنڈنگ کپنی کا پروڈکٹ آتا ہے اس کے اوپر ایک وارٹر مارک ہوتا ہے ایک مارک ہوتا ہے جب وہ ان کی آتی ہے گاڑی کالیٹی کی تو وہ چیک کرتی ہے اس کو کے وئے ہم نے ایک پروڈکٹ جو سپلائی کیا تھا وہ ہی واپس ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پیریفری کے اندر بہت سارے ڈیپوز بنے ہوئے ہیں جو وہاں سے سیکنڈری سپلائی کے تھو دکانوں میں اور چھوٹے چھوٹے دبا سٹیشن میں سپلائی ہو رہے ہوتے ہیں جو سمی صاحب نے جس ڈیلروں کی بات کی تھی جن کے پاس سے پروڈکٹ نکلا تھا اس کے ایکسپلوزف لائسنس انہوں نے کینسل کروا دیئے اب اگر اس کے بعد بھی وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو یہ تو illegal پروڈکٹ ہے یہ تو district administration ہینڈل کرے یا تو ڈپٹی کمیشنر اس کو دیکھے یا تو گورنمنٹ کے جو حکام ہیں وہ اس کو کرے ہمارے پاس تو کوئی اس طریقے کا حکام میں وہ سب illegal کام ہے نا اب illegal کو آپ کس طریقے سے پکڑ سکتے ہیں نہیں کبھی کا ٹینکر پینٹ کرنے سے تو نہیں ہوتا ہے جو ریجسٹر ٹینکر ہے وہی کا پروڈکٹ بھر سکتا ہے نا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دنل کی کنالی سپکلنگ میں گھر میں کیا آناوس کر رہی ہے کہ ابھی آپ نے تو گولا کہ انہوں نے کسٹم والوں نے کہا بھائی دیکھیں اتنا زیادہ معلومات ہوں ہمیں ہے نہیں district administration کی جو بھی بارڈر کے اوپر جو بھی تائنات ہوتے انہیں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو نکلتے ہیں product نکل رہا ہے ابھی ہمیں تو اس کے بارے میں نہیں ہے اتنا پہلے پہلے بھی ہو چکا ہے اور بہت pressure میں کام کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ price بھی نیچے کر دیا یہ کہ پرائیس سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو percentage دے دو پرائیس نیچے ہو گئی تو ہمارا commission اسی حساب سے کم ہو جائے گا یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے ملک صاحب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں short دیکھیں آپ کو لیلی باتیں آپ نے کی ہے ہمارے چیئرمن صاحب نے ہمارے چیئرمن صاحب صرف سن لیں آپ آپ اگر نہ بولے تو اچھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیئرمن صاحب نے آپ کو information دی ہے وہ factual story ہے آپ نام آنے کی میریسٹر نے اعلان کیا ہے جو سمی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھا ہے دنیا نے پڑھا ہے اس پہ آرگو آیا ہے ٹی وی پہ آیا ہے آپ کیسے کہتے ہیں آپ نے نہیں پڑھا آپ ہماری دوستی میں نہیں کہنا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ مان دیتے ہیں لیکن حس وقت ہم آئے اپنا 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 دکھ لے کے آپ کے پاس اگر آپ ہمارے ساتھی ہیں تو ہمارے دکھ پر بات کریں باقی چیزوں کو چھوڑ دیں وہ سمی صاحب کے پاس آپ دفتر میں آ جائے نہ کوئی نامینیٹ کریں یہ action دیں گے اور ان کا action بڑا سخت ہوتا ہے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے اس 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 ایجنڈے کو جو آج اس کے لیے آج ہم نے پرس کانپنس کی ہے اس کو جاگر کریں ہماری پذلت کریں لکھیں کہ ہم تکلیم میں ہیں ہماری بجلی بڑھ گئی ہماری نوکروں کی ت سنخواہ بڑھ گئی ہمارے ٹیکسٹس بڑھ گئے ہم کہاں سے بزنس کریں گے ہم کر نہیں سکتے بند ہو جائے گا تو آپ ہماری مدد کریں نہ کہ آپ ہمارے آج ہماری مدد کریں ساری چیزیں بھول جائیں اور کل آ کے سمی صاحب کے دفتر میں آئے ہم آپ کی سب سنیں گے آپ کو چاہ بھی پلائیں گے ڈھانکیو بری مچ اس وقت ہم دور پہ بطی پیسے لس میں بیچ رہے ہیں ایک پیسے کا حساب ہے ہم جہاں کہیں دے سکتے ہیں سی بی آر میں دے سکتے ہیں دور پہ بطی پیسے لس میں بیچ رہے ہیں اور وہ آپ کہیں گے ہم آپ کو کٹولیشن دے سکتے ہیں آج 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 آب آپ کا بہت شکریہ آج آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کا بہت شکریہ آج 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 ہمارے میں سب کا شکریہ آزا کرتا ہوں یہ میرے پہلے پرانے ساتھی ہیں یہ ان کا خاص طور پر یہ تو فلپچوشن جو ہوتا ہے میرے بات سنیں ابھی نو روپے ہو جائے گا بھائی صاحب آپ کو میں بتایا ہے کہ تین روپے اضافہ جو ہے نہیں یہ میں پر یہ پرسنٹیج بھوچ رہا ہے میں پرسنٹیج بتا رہا ہوں اور جو لوس کے لکھ پہ پہ ان کا تو پیسہ کوئی آمدن ہی نہیں ہے دو روپے لوس میں بیچ رہے ہیں ورنہ ہم اتنی پریشانی میں آپ کو تکلیف نہیں دیتے دو روپے دو روپے دو روپے دو روپے دو روپے لکھ پڑی روپے سنینٹیج بھوچ رنہ ہوسکر سنینٹیج بھوچ رہا ہے ایسا ہم نے زیادہ میں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو لو سیلنگ پمپ ہے ہم ان کی سب کی بات گھر رہے ہیں یہ ایٹی پرسنٹ ہے ایٹی پرسنٹ ہے دو سیلنگ پرسنٹ ہے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ایرانی پیسون نے مار دیا یہ سیلتی اور کم ہو گئی اس کے لئے اور کم ہو گئی اس کا مہر کارٹن بھوٹنگ فیکٹر جو ہے نا وہ بجلی ہے جو بجلی ہے اور جو پاور آؤٹیجز ہوتے ہیں جا چھے چھے گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے چوبیس گھنٹے پہ لائٹ جاتی ہے تو اس پہ پھر آپ کو چلانے کے لیے پاور جنریشن کرنی پڑتی ہے پاور جنریشن کے لیے ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے وہ ڈیزل کی کاؤسٹ بھی اس میں شامل ہے پھر بجلی کے ریٹ ساٹھ روپے پیسٹ روپے وہ چل رہے ہیں اور جی بلکل یا تو اپنی سیونگ سے کھا رہے ہیں یا جو کیپٹل ہے اس سے کھا رہے ہیں رہے ہیں واشا مینگ سے کھا رہے ہیں تینگ کے لیے بلکل یہ جو پہ جنریشن جو پہ گھنٹے ممکنام کی صد Claudine اضافہ چارے پرسنٹیج آپ چھوڑ دیں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پرسنٹیج جو ہے وہ ہمارے پرسنٹیج آپ چھوڑ دیں ہمارے پرسنٹیج جو ہے ہمارے پرسنٹیج آپ چھوڑ دیں ہمارے پرسنٹیج جو ہے 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 موسیقی 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 موسیقی